دوال آکے دی کبھی اببہ کے پاؤں دوائیں کبھی شام کو روزانہ سونے سے پہلے ماں باپ کی خیریت پوچھی بلکہ چھوٹتے یہ کہتا اس ماں باپ نے تو ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے گھر میں آنگ لگانے والی یہ ماں ہے ایسے بول دیتا بیٹا جس ماں نے نومہی نے پیٹ میں رکھا اپنے دودھ پلایا ہو دو سال تمہاری لیٹرین اپنے ہاتھوں سے دھوئی ہو پیشاب اپنے ہاتھوں سے دھویا ہو تمہاری ناک اور دھوک صاف کیا ہو اگر تمہیں بخار آ جائے تو یہ رات پر نہ سوئی ہو تمہیں گود میں لے کر کے گھومنے والی ماں اور تو دو جملے میں بول دیتا ہے میرے گھر میں میری ماں آنگ لگا رہی ہے تیرے گھر میں تیری ماں آنگ لگا سکتی ارے تجھے معلوم نہیں ہے پیارے ہم نے اور آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو یہ بھی پڑا کہ ایک شخص ایسا بھی گزرا جس نے نو مرتبہ پیدل چل کر کے اپنی ماں کو کاندے پہ بٹھا کر کے حج کر آیا پوری پستی میں صاحب بڑا شورا کہ اتنا نیک کام کیا اتنا اچھا کام کیا اتنا بڑا کام کیا چلو ہمارے یہ دعا کر دو یہ کر دو وہ کر دو ایسا کر دو نبی کے پاس پہنچ گیا آقا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کیا کہا تم نے کہنے لگا آقا میں نے اتنا بڑا کام کیا اس تک کسی نے نہیں کیا کہا کیا کیا ہے کہا آقا میں نے نویا سات مرتبہ اپنی ماں کو کاندے پہ بٹھا کر کے حج کر آیا ہے کیا حق ادا کر دیا نبی مسکر آگر کے بولا رہے تو ماں کے حق کی بات کرتا ہے جس وقت تو پیدا ہوا تھا تو ماں کے پیٹ سے دنیا پہ باہر آیا تھا اس وقت تیری ماں زندگی اور موت کے درمیان دی جب تو پانا ہوا تھا اور تیری ماں کو یہ چھٹکا لگا تھا اس چھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا اور نو مہینے پیٹ میں رکھا تمہارے پیٹ میں ایک رات میں پتری ہو جائے گیس تھوڑی سی آ جائے کودہ پھرتا ہے ڈاکٹروں پر ڈاکٹر ایٹر سونڈ پر اٹھا اور اس ماں نے کیا کیا ہے نو مہینے پیٹ میں رکھا ہے بیچاری کو نہ بیٹے چین نہ کھڑے چین نہ لیٹے چین آپ جانتے ہیں اللہ نازم صاحب کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اہاں نا ٹھیک ہے عشاء کے بعد جیسے ہی پروگرام شروع ہوتا آخری وقت تک ان کو بیٹھے لینا پڑتا سمجھے اب ذرا توجہ رکھو ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے میری ذرا توجہ ماں کا ذرا حق تو دیکھو اللہ نو مہینے پیٹ میں رکھا اور تو عشارے میں ماں کے دل کو توڑ دیتا چھیل کے چلا جاتا دو روپیے کمان لگا دلی چلا گیا بمبئی چلا گیا چیپور چلا گیا بینگلور چلا گیا چن نہیں چلا گیا توڑے سے چار پیزے کمان لگا اماں باپ کی تیرے سامنے عزت نہیں رہی تیری جیم میں ہزار دوہزار لاکھ دو لاکھ روپے تیری بینک میں آگئے اماں تیری بیکار ہو گئی تیرا باپ بیکار ہو گیا کال کال کے سننے جس نبی کا کلمہ پڑتا ہے جس نبی کا تو یہ چلسہ کر رہا ہے وہی نبی کا فرمان سلوح آقا فرماتے سلاح لا یقبل اللہ وزہ و جل سرفا ولا عدلہ آقا ومنال ومقدم بھی قدر نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کی نمازیں بھی قبول لیں اس کے روزیں بھی قبول لیں اس کا جلسہ بھی قبول لیں اگر باپ اپنا راز ہے تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول لیں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط کچھ نوجوان بچے سوچ رہے ہیں مزہ نہیں آرہا حسی نہیں آرہی ہے سمجھے مزہ نہیں آرہا حسی نہیں آرہی ہے پیارو ایسا نہیں ہے یہ جلسے اسی لیے ہوتے تاکہ تم تک باتیں پہنچیں تم تک باتیں اور انشاءاللہ کسی کے دل میں یہ بات اگر گھر کرے گی تو انشاءاللہ ضرور ہمارا آپ کا بیڑا پارو قرآن شریف تم چومتے ہو چومتے ہو نہیں چومتے ہو اگر مل جاتے ہو قرآن شریف سینے سے لگاتے ہو اسے محبت سے دیکھتے ہو سوام ملتا ہے ملتا نہیں ملتا مگر یار یہ تو میں کہہ رہا ہوں ذرا نبی کا فرمان سنو نبی کیا کہتے ہیں توجہ اجازت ہے سننا چاہ رہا کہیے تو نہیں سوچ رہو یار حضرت کو بٹا کے پھنس گئے پھنسے نہیں ہے میں تمہاری پھانس نکالنا اور حضرت بعض بعض نوجوان یہ تو خیر ہم لوگ باہر نکلنے لگے تو ان کی زبان بھی اچھی ہو گئی یہ ماحول دیکھ رہے ہیں اب پہلے جو گاؤں میں ٹھینٹ گاؤں میں نیرے رہتے تھے باہر نکلنے ہی پاتے تھے تو بات بات پہ وہ گالییں دیتے تھے گالییں لیکن اب یہ لوگ اچھی بری ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اب انہیں پہننے اڑنے کھانے پینے مکان بنانے کا یہ سب دھنگ آ گیا الحمدللہ باز باز جب بولتا ہے تو ایسا بولتا ہے ایک گاؤں میں ٹھینٹ رہنے والا گھر سے باہر نکلیں بے وقوف اور اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا تھا ایک دن اس کی ماں کی اور بی بی کی تھوڑی سی انبن ہو گئی اور ہوئی جاتی ہے ہر گھر میں جب برطن ہوتے ہیں تو کھٹکتے تو ہائیں یا کھنکتے تو ہائیں جب برطن ہی نہیں ہوں گے تو کیا کھٹکیں گے یا کھنکیں گے اب دونوں میں ہو رہی تھی اممہ بھی نہیں چھپ رہی تھی اور بی بی بھی تڑا 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 اممہ بھی تڑا 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 اب یہ آئے وہ دھومیاں انہوں نے سوچا کیا کروں میں فیصلہ کیسے کرنے کی بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے سنتے رہے اب دیکھو انہوں نے جملہ کیسا نکالا کہتے ہیں نہیں اگر نکالے گا تو ایسا نکالے گا مار کئی چھوڑے گا اب چھوٹتے ہی بی بی کی طرف کو ہاتھ جڑ کے بولے اوہ میری ماں چھپ جا بی بی سے کیا بولے بولے اوہ میری ماں چھپ جا اچھا بی بی ہوگئی اممہ اب اگلا جملہ دیکھو اگلا جملہ کیا بی بی سے ہاتھ جڑ گئے بولے اوہ میری ماں چھپ جا اور اممہ کی طرف کو اشارہ کر کے بولے یہ تو کتیاب ہوگ رہی ہے توبہ توبہ اممہ ہوگئی کتیاب اور جو بی بی تیب ہوگئی اممہ اب اس بے وقوف سے یہ پوچھو ایسی گالی دے رہا ہے یہ اس سے یہ پوچھو جب اممہ کتیا ہوئی تو تو بھی تو پلہ ہوا کتیا کا بچہ کیا ہوتا اسے یہی پتہ نہیں میں اپنے آپ کو گالی دے رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں اس لیے تمہیں اپنی زبان سوال نہ ہوگی تمہیں اپنی زبان کیسا وہ کتاب لینا ہوگا اب نبی کی حدیث سنا دوں آقا فرماتے ہیں اگر جس انسان نے دو چیزوں کی حفاظت کر لی کتنی چیزوں کی بولو تو جنت کی زمانت میں لے لیتا ہوں وہ دو چیزیں کون سے نبی نے فرما ایک زبان کیا بولو آج کامیاب کیوں نہیں ہوتے اسی زبان کیوں نہیں ہوتے بیٹا پنکے والوں اوہ پنکے کے نیچے جو بیٹھ رہے ہیں میرا لال امد بولو توجہ رکھو ایسا ہوتا نا آدمی جب تخریر کرتا ہوتا ہے یا کوئی چیز پڑھتا ہوتا یا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کی زبان سے ایسا جملہ متنکل ہوئی ہو پتہ نہیں کب قبول ہو جاتا ہے اتفاق سے جلسے میں ایسے ہی تھا ایک صاحب لڑکے موٹر سیکل وہ آج کل بڑے بڑے سلنچر لگا لیے ہیں وہ اور خوب آواز کرتی ہے موٹر سیکلیں تو وہ جلسے در کوئی لے گئے میں انہوں نے کہا جا رہا بیٹا اگر پنچر ہو گیا تو کیا کروں اتنے ہی کہا تو پنچر ہوئی تو گیا تو اس وجہ سے میں بڑی سوال کے جملہ نکال تم بھی اچھے جملے نکال لگا یہ زبان ایسی چیز ہے ٹھیک ہے بٹا ماں کے سامنے اور باپ کے سامنے بھی اور بڑوں کے سامنے اب باتی اے رئی نبی نے فرما دو چیزوں کی فائدت کر لو جلت کی زمانت میں لے لگا کامیابی کیوں نہیں ہوتی کماتیں بہت ہیں مگر پیسہ نہیں رکتا پریشان رہتے ہیں بیماریاں نہیں نکلتی گھر سے